تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہ ملنا یعنی آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد کے جیتنے کے امکانات نے گیم تبدیل کر دی ہے یہ فیصلہ اٹل ہے کہ آزاد امیدواروں نے استحقام پاکستان پارٹی میں جانا ہے اور استحقام پاکستان پارٹی کا مسلم لیگ نون سے الہاک ہونا ہے مگر نواز شریف کے لیے ایسی سیاست میں ہرگز آسودگی نہ ہوگی نواز شریف کی بڑتی مقبولیت سے ان کو قطعی اکثریت مل گئی تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے آخری پلان کے برخلاف ہوگی چھہتر سال میں ہم بتیس وزرائی آزم اور چار مارشللہ یعنی چھتیس قسم کے نظام دیکھ چکے ہیں آج ہم نظام نمبر سینتیس آزمانے کو ہیں نواز شریف حکومت لیں یا نہ لیں مملکت کا نظام نمبر سینتیس وکری ٹائپ کا ہوگا ان خیالات کا اظہار سینئر سیاسی تجزیہکار حفیظ اللہ خان نیازی نے اپنے ایک کولم میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مگو کی کیفیت ضرور ہے مگر آٹھ فروری کا الیکشن ہونا ٹہر گیا ہے الیکشن کا نظام کچھ اس طرز کا ہوگا کہ جس کی حیعت پہلی دفعہ متعارف ہونی ہے قائد اعظم نے آزادی کے موقع پر مملکت کو اسلام کی تجربہ گا بتایا لیکن ڈکٹیٹروں نے اس کو تاہیات آرمی چیف رہنے کی تگو دو کی پریکٹس فیل بنا ڈالا انتخابات سر پر ہیں مگر ماحول ہی نہیں بن پا رہا ایک بے دلی بے کیفی ادم دلچسپی کی کیفیت ہے عمران خان نے سوشل میڈیا مین سٹیم الیکٹرونک یا پرنٹ میڈیا پر جس طرح قبضہ جمعا ماضی میں نظیر دھوننا ناممکن ہے پی ٹی آئی کے لیے منشور کی اہمیت ہے نہ ہی اپنی ناہل کرپ بدترین حکومت اور وعدہ خلافیوں پر جواب دہی و وضاحت کا کوئی تکلف انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیا نے رات و رات مقبولیت انہیں دے ڈالی مگر ادھر الیکشن کا اعلان ہوا ادھر عمران خان کی پارٹی داش کے پتوں کا گھروندہ ثابت ہوئی نو مئی کا واقعہ نہ بھی ہوتا تو نتیجہ آج سے مختلف نہ رہتا حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ رائے عامہ عمران خان کی پارٹی کو اقتدار میں لانے کی خواہش من ضرور ہے مگر اس کے لیے ووٹ ووٹنگ باکس سے محروم رہیں گے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اور اکثر ٹکٹ ہولڈر اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کی تھندک بن چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے جیسے ہی پارٹی کو نشان سے محروم کیا گویا کہ عمران خان کا خواب پورا ہو گیا تحریک انصاف کو غلامی سے نجات مل گئی حقیقی آزادی اس کا نصیب بننے کو ہے ایک سانیا اور بھی ہونے کو ہے وہ یہ کہ جلسے جلوس لانگ مارچ تقریری مواد آٹھ ماہ زمان پارک کے باہر دو ہزار کارکنان کا نان نفقہ ٹرانسپورٹ کا بندوبست سب کچھ باجوا ڈاکٹرائن کے این مطابق تھا مگر اس سب کی وجہ سے مالی لحاظ سے تحریک انصاف کنگال ہو چکی ہے آدھا الیکشن پولنگ کے دن ہوتا ہے جس کے لیے کروڑوں روپوں کے حساب سے پیسہ درکار ہے جو کہ موجود نہیں ہے حفیظ اللہ خان نیازی نواز شریف کی سیاست پر کہتے ہیں کہ دس اپریل دو ہزار بائیس کے بعد سے نون لیگ کی سیاست عبدی نیند سو گئی تھی عمران اور اسٹیبلشمنٹ جگڑے نے سارے سیاستدانوں کو غیر متعلق بنا دیا اس کے باوجود یہ بات تیہ تھی کہ جب کبھی الیکشن ہوئے نواز شریف کے علاوہ کوئی اور چوائس ہونی ہی نہیں ہے شروع کے سروے نواز شریف سیاست بارے مایوس کن خبریں دے رہے تھے مگر حال ہی میں آئی پی او آر اور بلوم بر کے سروے سامنے آئے تو بڑے بڑے جغادری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نواز شریف کا گراف اوپر جا رہا ہے عمران خان کا زوم زمین بوس ہو گیا یہ واضح اشارہ ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن نواز شریف بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں اگرچہ نواز شریف کی سیاست کے بارے اسٹیبلشمنٹ کے پلان کئی بار پہلے بھی تبدیل ہو چکے ہیں نواز شریف کے پاکستان قدم رنجا فرمانے سے بہت پہلے ڈنکے کی چوٹ پر کہا گیا کہ آئندہ وزیر اعظم نواز شریف نے ہی ہونا ہے شروع میں نواز شریف کو وفاقی اور چاروں صوبائی حکومتوں کی یقین دہانی کروائی گئی مگر جون میں جیسے استحقام پاکستان پارٹی وجود میں آئی ملکی سیاست نے ہچ کو علا لیا نواز شریف اور زرداری جون ہی میں دبئی پہنچے اور سر جوڑنے پر مجبور ہو گئے یک دم پیپرز پارٹی کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جارہیت آ گئی نواز شریف واپس آئے تو 21 اکتوبر کو دھاگ ضرور بٹھائی مگر عملن سیاست میں ان کی ادم دلچسپی نظر آئی اس دوران حیران کن جوڑ توڑ ہوئے سرفراز بکٹی قدوس بزنجو فیصل وافڈا وغیرہ کی پیپرز پارٹی میں شمولیت کی کوشش نے سیاست کو نیا رخ دیا یعنی مسلمی نون کو اب وفاق اور پنجاب تک محدود رکھنا تھا نون لی کو وفاق میں امران طرز کی مخلوط حکومت ہی ملنی تھی حفیظ اللہ نیازی کے مطابق نواز شریف اس سے قبل آٹھ بار پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں پہلی بار کئی ہفتے ٹکٹوں کے انٹرویوز اور میڈیا کے ذریعے پیغام عام کرتے نظر آئے جو ان کی جانب سے وزیراعظم بننے یا حکومت لینے میں ادم دلچسپی واضح کرنے کی ایک واردات تھی نواز شریف کی بڑتی مقبولیت سے ان کو قطعی اکثریت مل گئی تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے آخری پلان کے برخلاف ہوگی جمع تفریق کے مطابق مسلم لیگ نون کو نوے سے پچانوے پیپرز پارٹی کو پچاس سے پچپن آزاد امیدوار ساٹھ سے ستر جبکہ تیس سے پینتی سیٹیں دیگر پارٹیاں حاصل کریں گی پہلی دفعہ انوکھا تجربہ ہوگا مادر پیدر آزاد انتخابات کی کوپ سے مادر پیدر آزاد جمہوریت نے جنم دینا ہے نظام نمبر سینتیس کا شدت سے انتظار ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا